ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جو شخص سال بھر میں صرف عید کی نماز پڑتا ہے بگل میں ہی مسجد ہے پھر بھی کبھی نہیں جاتا تو کیا ایسے انسان کے ہاتھ کا زبیہہ کھا سکتے ہیں یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایک آدمی جو صرف عید کی نماز پڑتا ہے باقی پانچ وقت نہیں پڑتا جمعہ بھی نہیں پڑتا تو اس کے ہاتھ کا زبا کیا ہوا زبیہہ کھا سکتے کی نہیں مثلا وہ بکری کا گوشت بیش رہا ہے کھا سکتے کی نہیں اس نے قربانی کا جانور زبا کر دیا کھا سکتے کی نہیں تو دیکھئے یہ مسئلہ تعلق رکھتا ہے اس بات سے کہ بے نمازی کافر ہے یا نہیں ہے عمت کے بہت سے علماء نے بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ بے نمازی کافر ہے جو نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے جو اس طرح کی نماز چھوڑتا ہے یعنی عید بکری پڑھا باقی پڑھا نہیں رہا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بے نمازی ہے تو امام حمد بالحمبر رحم اللہ اور بہت سارے علماء کی نظر میں ایسا شخص کافر ہے اور کافر کیسا ہے صرف ٹائٹل کے اعتبار سے نہیں بلکہ ریل کافر ہے اور اس کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ کیا جائے گا یعنی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے وہ مر گیا تو اس کی وراثت اسلامی طریقے سے نہیں بٹے گی اسی طرح سے مسلمان لوگ اس سے شادی بیان نہیں کریں گے یعنی پورا معاملہ اس کے ساتھ کفار جیسا کیا جائے گا بے نمازی کے ساتھ ہر معاملہ کفار جیسا کیا جائے گا ٹھیک اسی طرح اس کا زبیہ بھی نہیں کھائیں گے یہ کچھ علماء کی رائے ہے تو جب ان کو کافر مانا جاتا ہے تب یہ کہا جاتا ہے تب یہ بحث اٹتی ہے کہ ان کا زبیہ کھا سکتے گی نہیں حالانکہ کچھ لوگ وہاں پہ بھی کہتے ہیں یعنی اتنا تشدد کرنے کے باجد بھی کہتے ہیں کہ زبیہ کھا سکتے ہیں لیکن یہ معاملہ تب پیدا ہوتا ہے جب اسے کافر مانا جائے لیکن اہل علم کی دوسری رائے یہ ہے کہ بے نمازی بہت بڑا گنے گار ہے اور اگر اسلامی حکومت ہے تو وہ سزا کا مستحق ہے اسے کوئی سزا دی جائے قید کر دے جائے کچھ بھی اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے حاکی میں وقت اگر چاہے تو اپنی طرف سے کتنی بڑی سزا اس کو دے سکتا ہے جب تک کوئی نماز پڑھنے کے لئے آمادہ نہ ہو یہ سب اپنے جگہ پر ٹھیک ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کافر نہیں ہوگا نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوگا دائر اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دائر اسلام سے خارج ہوگا شیخ حالبانی رحم اللہ کی بھی یہی رائے ہیں انہوں نے باقیادہ ایک رسالہ بھی لکھا ہے حکم تارک سلات کے نام سے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بے نمازی کافر نہیں ہوتا ہے تو اگر یہ بات ہم مانتے ہیں کہ بے نمازی کافر نہیں ہے تو پھر یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا زبیہ ہم نہیں کھا سکتے ہیں تو دلال کی روشنی میں میں اپنی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ شیخ حالبانی رحم اللہ کی راجے ہے مناسب ہے بہتر ہے کہ بے نمازی کافر نہیں ہوتا ہے اور اس کا زبیہ کھائے جا سکتا ہے لیکن دوسری طرف کی جو رائے ہیں جو اس پر اعتماد کرتے ہیں تو وہ کہتے کہ نہیں اس کا معاملہ بالکل کفار جیسا ہے اور اس کا زبیہ نہیں کھا سکتے جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں تو یہ تفصیلات ہیں علماء کی خلاصہ یہ ہے آپ نے میرے پاس سوال بھیجا ہے تو میں اپنی رائے یہ ہی رکھوں گا جو شیخ علمانی رحملہ کی رائے ہے کہ وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ بے نمازی کافر نہیں اس لئے اس کا زبیہ کھا سکتے ہیں اس میں حرج کی بات نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ رجحان ختم کریں بے نمازی کا جو معاملہ ہے اس کو ختم کریں اور نماز کی طرف لوگوں کو رغبت دلائیں صرف ایسا نہیں صرف وہی کہیں کہ اس کا زبیہ نہیں کھا سکتے بلکہ آگے بڑھ کر ہم کوشش کریں کہ یہ نوبت نہ آئے اور وہ بندہ نماز پڑھنے لگے اس بات کی طرف بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے اور صرف ٹائٹل دے کے خاموش نہیں بٹھنا چاہیے چلو بے نمازی ہو گیا کافر ہو گیا یہ ہو گیا بلکہ باقاعدہ اس کے لئے کوشش بھی ہونی چاہیے اور جب یہ کہہ دیا جائے کہ وہ کافر نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو کلین چٹ دی جارہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ تو کچھ بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے اس کے گرچہ کافر نہیں مانا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑے گناہ کا مرتقی ہے اس کو سمجھانا چاہیے بتانا چاہیے بلکہ اسلامی حکومت ہو تو باقاعدہ وہ سزا کا مستحق ہے اسے سزا بھی دینی چاہیے لیکن مسئلہ کی حیثیت سے یہ بات ہے کہ ایسا آدمی اگر جانور زبا کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا زبیہ حلال ہے کھا سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں واللہ ہو اعلم سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں